بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم فرائیڈ ہوت ونگز بنا رہے ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے شام کو چائے کے ساتھ آپ بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہو بہت ایزی ہے تھوڑے سی انگریڈینٹس کے ساتھ بن جائے گا تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے ونگز لیں گے آپ جتنے بھی آپ کو چاہیے ہیں اس کے بعد اس میں یہ میں نے سرکہ ڈالا ہے ایک سپون تقریبا اور یہ سوئے ساس ہے یہ بھی ایک سپون ڈالی ہے اس کے بعد یہ ریڈ چلی ساس ہے یہ بھی ایک سپون ڈالی ہے اب سپائسز زیادہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ سپائسز نہیں چاہیے تھا اس لیے ایسا بنانا ہوں بلیک پیپر ہے بہت تھوڑی سی ایٹ کی ہے میں نے اور اس کے بعد یہاں نمک ہے نمک بھی میں نے ایٹ کر دیا اس حساب سے کریے گا کہ سوئے ساس جو ہے وہ بھی ایٹ کی ہوئی ہے نمک زیادہ نہ ہو جائے اس کے بعد اس کو مکس کر کے میری نیٹ ہونے کے لیے ہاف آر کے لیے رکھ دیں آپ بہت زیادہ کچھ مسالے نہیں ہے سمپل سا ہے اور یہ آپ میری نیٹ کریں گے تھرٹی منٹس کے لیے یہاں پہ میں نے میدہ لیا اور پانی لیا جو کوٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر میدے میں آپ نے نمک شامل کرنا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی پیپری کا شامل اگر پیپری کا نہیں ہے تو بلیک پیپر ریڈ پیپر کچھ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو مکس کر لیں اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ سٹارٹ کریں گے یہ ایک ایک پیس آپ نے لینا ہے چکن کا اس کو اچھے سے اس بیٹر میں مکس کرنا ہے ڈپ کرنا ہے اس کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے فلور کو اس کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک دفعہ پانی میں ڈپ کرنا ہے اس طریقے سے اور پھر دوبارہ سے میدے کی ایک پار کوٹنگ کرنی ہے اس سے وہ تھوڑا اچھے سے اس کے اوپر بائنٹ ہو جائے گا اور کرسپی رہے گا یہ دیکھیں اچھے سے آپ نے اس کو ہاتھ میں لے کے دبانا ہے اور یہ دیکھیں بڑے اچھے سے کوٹ ہو گیا ہے اسی طرح آپ سارے اپنے ونگز کو کوٹ کر لیں گے پہلے میدے میں اس کے بعد ایک پر ڈپ کرنا ہے پانی میں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے میدے میں اچھے سے کوٹ کر لینا ہے بہت ہی سمپل سا میتھڈ ہے اور بہت ایزی لی آپ گھر پہ اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا تھا اس کو دوبارہ پانی میں ڈپ کیا ہے آپ نے اس کے بعد پھر سے دوبارہ سے اس پہ اچھے سے کوٹ کر دیا ہے میدہ یہ اچھے سے ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں اور یہاں پہ میں نے ساروں کو اسی طریقے سے کوٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں سارے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لئے ایک پین میں آئل لیا ہے میں نے آئل جب گرم ہو جائے گا بہت ہیٹ پہ نہیں رکھنا ہے آپ نے میڈیم ہیٹ رکھنا ہے کیونکہ اگر بہت تیز گرم آئل ہوگا آپ کا تو وہ فوراں سے آپ کے اوپر والے میدے کو جلا دے گا اور وہ بڑی جلدی سے ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس لئے آپ نے میڈیم ہائٹ پہ رکھنا ہے میڈیم فلیم رکھنا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ جو ہے وہ جلدی سے نہ پکے آرام آرام سے پکے اور اندر تک جو آپ کا چکن ہے وہ ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھئے کافی حد تک اس کا کلر آ گیا ہے براؤن ہو چکا ہے یہ تھوڑی سی دیر میں نے اور رکھا تھا اس کو اور اس کے بعد ہم اس کو چکن پیپر پر نکال لیں گے بس یہ ہو گیا تقریباً یہ ڈن ہے آپ کسی بھی ٹیشو پیپر کو رکھ کے اس کے اوپر نکال سکتے ہیں تاکہ ایکسز جو اس کا آئل ہے وہ ابزورب کر لے گا اور زیادہ آئلی نہیں لگے گا آپ کو کرسپی لگے گا یہ دیکھیں یہاں پہ سارے ونگز ہمارے تیار ہو گئے ہیں کتنے اچھے سے کلر آیا اور کتنے کرسپی لگ رہے ہیں ان کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہو میں نے تھوڑے سے مسالہ فرائز ساتھ بنا لیے تھے بچوں کے لیے اور اس کے ساتھ سرف کیا ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے تھانکیو سو مچ فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ